بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج بھارت نے ایک مرتبہ پھر اس خطے کے اندر طاقت کا توازن بگاڑ دیا ہے اور پاکستان کے لیے ایک مرتبہ پھر وہی فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے جو آج سے کچھ عرصہ قبل جو آج سے کئی سال پہلے بھارت کے ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد پاکستان کے لیے ایک فیصلے کی گھڑی آئی تھی کیونکہ جب طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو پھر جو ممالک ہیں ان کے درمیان فرق بڑھتا ہے اور جب یہ فرق بڑھ جاتا ہے تو پھر ایک ملک جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے اور اس کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے پھر بہت سے اقدامات بھی اٹھانے پڑتے ہیں بھارت نے ایک مرتبہ پھر کچھ ایسا ہی کیا ہے اور بھارتی پنجاب سیکٹر کو چنا ہے انہوں نے دنیا کے سب سے سپسٹیکیٹڈ میزائل ڈیفینس سسٹم کے پہلے سکوارڈن کو نصب کرنے کے لیے اب اس کا چین اور پاکستان کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے پاکستان کو اب کیا فیصلہ کرنا ہوگا لیکن اس سب کے اندر روسی صدر ولادمیر پوٹن کا دورہ بھارت اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا اور اب آنے والے وقت کے اندر بھارت کو اس کی کیا قیمت چکانا پڑ سکتی ہے کیونکہ بھارت نے دو کشتیوں کا سوار ہونے کی کوشش کی لیکن اس سب کے اندر کیا بھارت کو ان دو کشتیوں کی سواری راس آئے گی اس حوالے سے بڑی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے آپ نے اس ویڈیو کو مسنی کرنا جن لوگوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام طرح ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم یہ روس کا بنایا گیا ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ پوری دنیا کے تمام ترقی آفتہ ممالک یا پھر جو سوپر پاور کہتے ہیں خود کو ان کے میزائل ڈیفنس سسٹم سے ہزار گناہ بہتر سمجھا جاتا ہے امریکہ ہو جائے چین ہو جائے یہاں تک کہ پورا یورپ اسرائیل کوئی بھی اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم کو اس روسی ساختہ ایس فور ہنڈرڈ کے برابر ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا اب بہت سے ممالک جو ہیں جب روسی ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو امریکہ بہادر ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی طرف بڑھتا ہے ترکی اس کی ایک بڑی واضح اور پلئر مثال ہے ترکی چونکہ نیٹو کا رکن بھی ہے امریکہ کے ساتھ اس کا نیٹو کی وجہ سے اتحاد بھی ہے اور اس سب کے اندر جب ترکی نے ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کی بات کی تو اس وقت بھی امریکہ نے ترکی کو دھمکیاں لگائی اور یہاں تک کہ صرف دھمکیاں نہیں بلکہ ترکی پر سینکشنز لگائی گئی جس کی وجہ سے ترکی کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اب بھارت جو ہے ناظرین اکرام چین کے پاس ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم آلڈی ہے اور چین کے اوپر تو امریکہ کا بس نہیں چلتا چین کے اوپر تو امریکہ بدماشی چلا نہیں سکتا اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر بھارت نے جب روس کے ساتھ تعلقات جو اس کے بڑے عرصے سے ٹھیک تھے اور پھر پچھلے چند سالوں میں تین چار سال میں خراب بھی ہوئے ہیں کیونکہ روس واضح طور پر یہ کہتا رہا کہ بھارت اس خطے کے اندر امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں ابھی تک سرد مہری ہے اب ظاہری بات ہے جو معاہدے اس سرد مہری سے پہلے ہوئے تھے جس میں سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کا معاہدہ بھی تھا اس کے حوالے سے تو روس نے اپنی کمیٹمنٹس پوری کرنی تھی اب پہلا سکوارڈن انہیں سال دوہزار بائس شروع ہونے سے پہلے ملنا تھا اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اسے ناؤڈرن سائیڈ پہ لگائیں گے تاکہ ایک ہی وقت میں ہم چین اور پاکستان دونوں کی طرف سے جو تھریٹس ہیں دونوں کی طرف سے جو خطرات ہیں ان سے نبردازمہ ہو سکے ناظرین اکرام ان کے ان ایکسپیرینسٹ پائلٹس کی مثال آپ لے لیں پہلے یہ ہر دفعہ رونا روتے ہیں پہلے انہوں نے کہا ہمیں رفیل دے دو ہم ابھی نندن والی بیزتی جو ہے پھر نہیں ہونے دیں گے پھر انہیں رفیل ملے اس کے بعد ہی ہر دوسرے دن اپنے تیارے خود ہی گرا دیتے ہیں انہیں کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی چیف آف ڈیفنس سٹاف کا انہوں نے ہیلیکوپٹر گرا دیا اس کے بعد اب یہ میزائل ڈیفنس سسٹم کے اوپر آس لگا کر بیٹھ گئے کہ یہ میزائل ڈیفنس سسٹم اگر ہمیں مل گیا اور جائری بات ہے ان کے ذہنوں پر اس قدر پاکستان کا خوف ہے کہ جب پاکستان کو ترکی نے اپنے دنیا کے لیٹس ترین جس طرح میزائل ڈیفنس میں روس بہترین ٹیکنالوجی ہے اسی طرح ڈرون میں ترکی کا اس وقت کوئی سانی نہیں ہے جب ترکی نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کو ڈرونز دیں گے دنیا کے بہترین قسم کے جو آرمینیا کی جنگ میں استعمال ہوئے آزربائیجان کی مدد کے لیے اس کے فوری بعد تین چار دن بھی نہیں گزرے بھارت نے اسرائیل سے انٹی ڈرون گن جو ہے اس کا ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے اس کا صدباب کر لیا یعنی آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس قدر امپورٹنٹ ہوتا ہے اس طرح صدباب کرنا اب بھارت جو ہے اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی یہ چیزیں آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ ان کے لیے اس فور انڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کیا فائدہ مند ہو بھی سکتا ہے یا نہیں لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا امریکہ کی ڈیپٹی وزیر خارجہ جو کہ بھارت آئیں پھر پاکستان بھی آئیں انہوں نے اپنے دورے سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس فور انڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے سے باز رکھیں گے بھارت کو اور امید ہے امریکہ اور بھارت جو ہے ان کے تعلقات میں روس کے ساتھ کسی ڈیل کی وجہ سے کوئی خراب بھی نہیں آئے گی امریکہ کا واشنٹن پوسٹ ہو جائے یا نیو یارک ٹائمز ہو جائے ان دونوں نے اس حوالے سے آرٹیکلز لکھ دیئے ہیں کہ بھارت کے اوپر امریکہ سینکشنز کا ایک پورا پلان بنا چکا ہے یعنی جو بھارت اور امریکہ کی پیار کی پینگیں ہیں جو ان کا محبتیں بڑھ رہی ہیں جو ان کی رفاقتیں بڑھ رہی ہیں اس سارے کے سارے معاملے میں اس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے وہ سب کی سب کے اوپر ایک فول سٹاپ لگ سکتا ہے اور اب جب انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر ڈیپلائے کر دیا ہے اب امریکہ کی طرف سے بھی کچھ آئے گا اور یہ دو کشتیوں کی سواری روس پہلے پوائنٹ مار چکا ہے انہیں روس پہلے سردوہری کی طرف جا چکا ہے کہ تم ویسٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے ہو اب روس کا سسٹم خریدنے کی وجہ سے ویسٹ انہیں پیسے گا اور یہ ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کے پیچھے لگتے ہیں ہم نے یہ سبق بڑی دیر سے سیکھا پاکستان ہے لیکن اب الحمدللہ ہم خود مختاری اور آزادی کا سفر جو ہے وہ بڑی کامیابی سے تیہ کر رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو خبر ہے اندوستان ٹائمز اسے رپورٹ کر رہے ہیں فرس سکوارڈن آف ایس فور ہنڈرڈ ڈیپلائیڈ ان پنجاب سیکٹر یعنی کہ اس کے اندر چار مختلف قسم کے میزائل لگے ہوئے ہیں جو کہ دشمن کے ائرکرافٹ کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں بلسٹک میزائلز ہیں اور اے ڈیولیو اے سی ایس پلینز ہیں اٹھ فور ہنڈرڈ کلومیٹر ٹو فیفٹی کلومیٹر میڈیم رینج ون ٹوئنٹی کلومیٹر اور شارٹ رینج فورٹی کلومیٹر یعنی یہ چالیس سے چار سو کلومیٹر کی رینج تک اس کے پاس چار مختلف میکنزمز ہیں ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیپنس سسٹم کے پاس اب ناظرین اکرام انہوں نے باقاعدہ طور پر بھارت کی ائر فورس کے مطابق ان کی جو ائر سیکیورٹی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا بوسٹ ہے اور اے این آئی جو ان کی نیوز ایجنسی ہے اس نے بھی اسے کنفرم کر دیا ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام انڈی ٹی وی کیا کہہ رہا ہے انڈی ٹی وی سے رپورٹ کر رہا ہے کہ فرسٹ ایس فور ہنڈرڈ سکوارڈن ڈیپلائیڈ تو ٹیکل پاکستان اور چائنہ ایریل تھریٹ کہ پاکستان اور چین کے فضائی خطرات کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے پہلا ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم باقاعدہ طور پر اب باتیں نہیں رہی بلکہ ڈیپلائی کر دیا ہے بیٹریز ایس فور ہنڈرڈ سسٹم پاکستان اور چین دونوں سے یہ بیٹریز جو ہیں انہیں بچائیں گی اور یہ اس سب کے اندر ان کی جو ٹو فرنٹ وار لڑنے کی ایک ان کی سوچ تھی جو بپن راوت سمجھتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اچیف کر سکے گا جو کہ آج تک بھارت اچیف نہیں کر سکا کہ یہ ٹو فرنٹ وار لڑ سکے یہ دونوں ملکوں کے ساتھ بیق بک لڑ سکے اس میں ان سب نے کیا ہم نے ایک ایکسکلوزیف ویلوگ کیا تھا ہمارے جو ریگلر ویئرز ہیں انہیں تو اس چیز کا علم ہوگا رانڈ کارپریشن ہے ایک بڑی مشہور امریکہ کا تھنگ ٹینک ہے اس نے اس کے اوپر اس فور ہنڈرڈ کی اوپر لکھا کہ یہ جو پرائس ٹینگ پینتیس ہزار کروڑ اور یہ پینتیس ہزار کروڑ بھارتی روپے ہے پاکستان میں اسے ستن ہزار کر لیں یہ جو پینتیس ہزار کروڑ کا پرائس ٹینگ ہے یہ اس قیمت کے ورثٹ ہی نہیں ہے کیونکہ جس پہاڑی علاقہ مقبوضہ وادی لو سی لے سی ان پر یہ چائنہ سے کیا پاکستان سے بھی نہیں بچا سکتا اس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کیونکہ انہیں یہاں پر ٹو ٹو ٹری ٹائپس آف ڈیفرنٹ میزائل ڈیفنس سسٹم لگیں گے تو یہ ناقابل تسخیر ہوں گے تو ان کا یہ سوچنا کہ ہم مکمل طور پر ناقابل تسخیر بن چکے ہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے وہ سارے خواب ان کے چکنا چورو چکے ہیں لیکن بلا شبہ یہ ایک بڑا طاقت کے توازن کے اندر بگاڑ ضرور پیدا کرے گا اور پاکستان کو اب اس سب کے اندر بھی ایک بڑا اقدام اٹھانا پڑے گا اور ظاہری بات ہے کچھ اطلاعات ہیں کہ چین کے ساتھ مل کر پاکستان بہت جلب اسی طرز کا ایک بہت بڑا اعلان کر سکتا ہے اور ظاہری بات ہے یہ بھارت کی طرح ہم دو کشتیوں میں سوار ہو کر یہ سب نہیں کریں گے کہ اس وقت پریشان ہو اور یقین مانے یہ لگانے کے بعد بھی بھارت کو لگتا تھا کہ چین اور پاکستان پریشان ہوں گے لیکن اس سے زیادہ بھارت پریشان ہے بھارت کے ایکسپرٹس ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں وہ پریشان ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پر نظر رکھنے والے پریشان ہیں کیونکہ اب وہ امریکہ کی طرف سے سینکشنز جو ہیں انہیں انٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اب واضح نظر آ رہی ہیں کہ امریکہ اس کی اوپر رییکٹ کرے گا اور اس کا بھارت کو نقصان ہی ہوگا تو یہ اس وقت سینیریو بن چکے ناظرین اکرام جس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا بتائیے گا اس پورے معاملے پر آپ کی کیا رائے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویلائیکن کو پریس کر دیں تاکہ آلے والی تمام طرح ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اسی طرح آپ کر میرا یہ ساتھ بار قرار رہ سکے ابنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے ادگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالی پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگی بان پاکستان زندہ بان